بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے ریلیٹڈ ہیں تو مونو سکرائیڈز کے لاسٹ ٹائم ہم نے ڈیفرنٹ سٹرکچر ڈسکس کیے تھے کہ مونو سکرائیڈ کے اندر گلوکوز ہوتا ہے فرکٹوز ہوتا ہے اسی طرح رائبوز ہوتا ہے گلیزٹیلڈی ہائیڈ ہے ڈائیا ہائیڈاکسی اسیٹون ہے اس کے بعد گلوکوپائرانوز کرنگ ہم نے ڈرا کیا رائیو فیورانوز کرنگ ڈرا کیا اس کے بعد فرکٹو فیورانوز کرنگ ڈرا کیا تو یہ مختلف قسم کے سٹرکچر رہے ہیں جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیے تھے ان کو ڈرا بھی کیا تھا اچھا آج ہم نے صرف ایک چھوٹا سا آرٹیکل ہے گلوکوز اگر گلوکوز پر سپوز لانگ کوششن آ جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے تین چار پوائنٹ ہیں جو آج کی لیکچر میں نہیں لکھے وہ لاسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کا کیمیکل فارمولا ڈرا کرنا ہے اور جیسے سی سکس ایشٹویل او سکس پھر اس کے بعد اس کی کلاس کا نام بتانا کی ایلڈو شگر ہیں پھر اس کا اوپن سٹرکچر ڈرا کرنا ہے پھر اس کا رنگ سٹرکچر ڈرا کرنا ہے اس کے بعد پھر یہ باقی جو پوائنٹ ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے اچھا اس کے بعد اگر ہم گلوکوز کی اکرنس کی بات کریں کہ یہ نیچر میں کہاں پایا جاتے تو اس کی دو شکل ہے فری سٹیٹ اور کمبائنڈ سٹیٹ فری سٹیٹ سے کیا مراد ہے کہ گلوکوز گلوکوز کی ہی شکل میں پایا جائے گا اور کمبائنڈ سٹیٹ سے کیا مراد ہے کہ گلوک گلوکوز کسی بڑے مالیکول کا پارٹ ہوگا تو گلوکوز گلوکوز کی شکل میں تقریبا سارے فروٹس میں پائے جاتے لیکن زیادہ تر ان کی جو اس کی جو اماؤٹ ہے وہ فگز انجیر انجیر جیسے جو کہ سردیوں میں زیادہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو انجیر ہے کہ اس کی ڈائیگرام آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی اس کے بعد گریپز انگور ڈیٹس خجور تو ان کے اندر یہ بہت بکسرت پائے جاتا ہے گلوکوز اور ہمارے بلڈ میں بھی 0.08% گلوکوز ہوتا ہے اور اس کے اماؤٹ اتنی مینٹین رہنی چاہیے ورنہ ڈائیبیٹیز ہو جاتا ہے اس کے بعد کمبائنڈ سٹیٹ میں کافی سارے ڈائیسکرائیڈ کا پولیسکرائیڈ کا پارٹ ہوتے تو جیسے پولیسکرائیڈ کی اگزمپل ہے سٹارڈ، سیلولوز، گلائیکوجین سٹارڈ، سیلولوز، گلائیکوجین جب بھی یہ ٹوٹتے ہیں کمپلیٹ ہائیڈولائسز کے ذریعے سے کمپلیٹ ہائیڈولائسز کا مطلب کیا ہے جیسے جب ہم سٹارڈ کی بات کرتے ہیں تو سٹارڈ اکثر جب ٹوٹتا ہے تو پہلے ڈائیسکرائیڈ بناتا ہے پھر ڈائیسکرائیڈ جب ہائیڈولائسز سے ٹوٹتے ہیں تو یہ گلوکوز بنتا ہے تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے تو یہاں جا کے اس کی کمپلیٹ ہائیڈولائسز مکمل ہوتی ہے سیلولوز ہو سٹارڈ ہو کمپلیٹ ہائیڈولائسز کریں گے تب گلوکوز کے مالکول ریلیز ہوں گے سینٹیسز بار بار ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ گلوکوز زیادہ تر گرین پلانٹس میں سنتیسائز ہوتا ہے اور گرین پلانٹس میں جس پروسس کے ذریعے سے سنتیسائز ہوتا ہے اس کو فوٹو سینٹیسز کہا جاتے ہیں تو فوٹو سینٹیسز میں ہوتا کیا ہے جو کاربن ایک سیڈ ہے وہ ہوا سے آتی ہے پانی ہے وہ سوائل سے آتا ہے انرجی ہے وہ سورج کی روشنی سے آتی ہے جب یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو پھر گلوکوز کا مالکول تیار ہو چونکہ اس پروسس کے اندر جو انرجی آئی ہے وہ سورج کی روشنی نے پروائیڈ کیا اس وقت اس کو فوٹو سینٹیسز کہا جاتا ہے کہ لائٹ کی روشنی میں چیز کا بننا تو یہ اکثر اوبجیکٹیو آ جاتا ہے کہ فوٹو سینٹیسز کو فوٹو سینٹیسز کیوں کہتے ہیں اس کے بعد گلوکوز کا مالکول جب بنتا ہے تو دس گرام گلوکوز تیار کرنے کے لئے سات سو سترہ اشارہ چھے کلو کیلوری انرجی چاہیے سیون ون سیون پائنٹ سکس کلو کیلوری انرجی ریکوائر ہے ٹین گرام گلوکوز کو سینٹیسز کرنے کے لئے اچھے یہ جب گلوکوز بنتا ہے تو یہ انرجی گلوکوز کے مالکول میں سٹور ہوتی ہے ایدھے کیمیکل انرجی اور جب باڈی کے اندر گلوکوز آکسیڈائز ہوتا ہے تو یہ انرجی ریلیز ہوتی ہے جیسے جب گلوکوز کو توڑا جاتے اس پروسس کو ہم کہتے ہیں ریسپائریشن ہے تو اس میں انرجی ریلیز ہوتی ہے اب ریسپائریشن ایک بیسیکلی بیالوجیکل آکسیڈیشن ہے کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں گلوکوز کی آکسیڈیشن ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں پہلے آکسیڈیشن کی ڈیفینیشن آپ کو آنی چاہیے ریموول آف ہائیڈروجن کیا کہلاتے ہیں آکسیڈیشن کہلاتے ہیں تو گلوکوز میں دیکھیں تو تین ایلیمنٹ ہے کاربن ہائیڈروجن اور آکسیڈیشن تو جب ریسپائریشن ہوتی ہے تو اس سے کاربن ایکسیڈ بند اور کاربن ایکسیڈ میں دو ایلیمنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ریسپائریشن میں گلوکوز کو توڑا گیا تو اسے ہائیڈروجن نکال دی گئی تو ہائیڈروجن کا نکلنا کیا کہلاتے ہیں آکسیڈیشن کہلاتے ہیں تو جب بھی گلوکوز کی آکسیڈیشن ہوگی جیسے یہ ریسپائریشن میں گلوکوز کی آکسیڈیشن ہوتی ہے اسے انرجی ریلیز ہوتی ہے یہ انرجی ایٹی پی بناتی ہے اور ایٹی پی پھر سیل کے اندر استعمال ہوتا ہے اس کے بعد اگلا جو ٹاپک ہے وہ اولیگو سکرائر اولیگو کا لفظی مطلب ہے ایسے ہمارے پاس کاربوائیڈر جو صرف چند مونو سکرائر سے مل کر بنے ہوں اور جب ہم مونو سکرائر کی بات کرتے ہیں تو مونو سکرائر کو جوڑنے کے لئے جو بانڈ استعمال ہوتا ہے اس کو گلائکو سیڈیگ بانڈ کہتے ہیں اور یہ کاربن اور اکسیڈیشن کے درمیان میں یوجلی بانڈ بنتا ہے اس کو آگے ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے جب ہم اولیگو سکرائر کو توڑتے ہیں تو اولیگو سکرائر کتنے مونو سکرائر سے مل کے بنے ہوتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں تو چند کی جو ویلیو اے فکس ہوگی دو سے لے کے دس تک مونو سکرائر ہو سکتے ہیں جب بھی اولیگو سکرائر کو ہم ہائٹرولائز کریں گے تو یا تو اسے دو نکلیں گے یا تین نکلیں گے یا چار نکلیں گے یا پانچ نکلیں گے یا دس نکلیں گے تو وہ ہمارے پاس جس سے دو نکلتے ہیں جس سے تین نکلتے ہیں جس سے چاہ نکلیں گے اسی طرح مختلف قسم کے سوان چلتا رہے گا اور یہ پانی کے اندر کم سالوبل ہے تو ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں مالکول جتنا بڑا ہوتا جائے گا پانی اٹریکٹ کم کرے گا اور اس کی ڈیزولوشن پاور پانی میں کم ہوتی چلی ہے اور لیس سویٹ انٹیسٹ اور کم مٹھے ہیں اچھے یہ مور بھی یہاں آ سکتا ہے لیکن مور اس صورت میں آئے گا یہ جو ہم نے کمپیریزن کیا ہے یہ مونسکرائیڈ کے ساتھ کمپیریزن کیا ہے لیکن اگر ہم اس کا پولیسکرائیڈ کے ساتھ کمپیریزن کریں گے تو یہاں دونوں کیا آ جائیں گے مور سالوبل مون تو جب بھی یہ کوشن آئے تو اگر آئے پولیسکرائیڈ آر مور سویٹ انٹیسٹ تو آگے آپ نے کمپیریزن میں دیکھ لینا ہے کہ کس چیز کو منشن کیا ہے اگر مونسکرائیڈ کو منشن کیا تو غلط سٹیٹمنٹ ہو جائے گی اگر پولیسکرائیڈ کو منشن کیا تو ٹھیک سٹیٹمنٹ ہو جائے گی اس کے بعد جو کومنلی ہمارے پاس زیادہ تر اولیگو سکرائیڈ پائے جاتے ہیں وہ ڈائیسکرائیڈ ہیں اور ڈائیسکرائیڈ میں بھی سب سے جو کومنلی پائے جاتے ہیں وہ تین ہیں مالٹوز ہے لیکٹوز ہے سکروز ہیں اچھے جب ہم مالٹوز لیکٹوز اسکروز کی بات کرتے ہیں تو یہ ڈائسکرائیڈ ہے ڈائسکرائیڈ کا مطلب کیا ہے کہ یہ دو مونوسکرائیڈ سے مل کے بنے ہیں تو اب ان میں دو کون کون سے مونوسکرائیڈ ہیں جیسے مالٹوز ہے گلکوز پلس گلکوز سے مل کے بنا ہے جو لیکٹوز ہے گلکوز پلس گلیکٹوز سے مل کے بنا ہے گلیکٹوز کیا ہے اس کا سٹکشر آپ کو ڈائیگرام کے اندر نظر آپ بھی رہا ہوگا یہ آلموسٹ گلوکوز جیسے صرف ایک آدھے او ایچ کا ڈیفرنس ہے تو یہ ڈیفرنس آپ لوگوں نے خود کمپیر کرنا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے تو یہ آپ یہ سمجھیں یہ آپ کے لئے ایک پریکٹس کوسچن ہے یہ آپ کو جو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے اور لاسٹ ٹائم ہم نے جو گلوکوز کی ڈائیگرام ڈرا کی تھی آپ لوگوں آپ نے ان دونوں کے اندر ڈیفرنس تلاش کرنا ہے کیونکہ یہ بھی ایک پائرین رنگ ہے اور گلوکوز بھی کیا ہے ایک پائرین رنگ ہے اس کے بعد جو سکروز ہے یہ گلوکوز اور فرکٹوس ہی مل کے بنی ہے تو اس میں ہم نے صرف گلیکٹوز کا سٹرکچر نہیں ڈرا کیا تھا باقی گلوکوز کا سٹرکچر بھی لاسٹ ٹائم ڈرا کیا تھا فرکٹوز کا سٹرکچر بھی لاسٹ ٹائم ہم نے ڈرا کیا تھا اچھا سب کا فارمولا سی سکس سی ٹویل ایش ٹونٹی ٹو او ایلیون ہے اس کا بھی وہی ہے اس کا بھی وہی ہے تو یہ سارے ایک دوسرے کی آئیسو مرض ہیں اس کے بعد سکروز کی بات کریں تو سکروز کا کامن نیم کین شگر ہے یہ گنے سے حاصل ہوتی ہے شگر کین سے حاصل فارمولا اس کا سی ٹویل ایش ٹونٹی ٹو او ایلیون ہے جب بھی ہم ہیڈرولائسز کریں گی جیسے ہم بات کر چکے اس سے گلوکوز اور فرکٹوز اور بوت ہاں ریڈیوسنگ شگر ہے تو یہ پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے all the monosquerade جتنے بھی monosquerade وہ ریڈیوسنگ شگر ہے ریڈیوسنگ شگر سے کیا مراد ہے کہ وہ کسی دوسرے کی ریڈکشن کریں گے اچھا یہاں آپ نے ایک پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے خود ان کے اکسیڈیشن ہوگی جیسے اگر ہم یہاں دیکھیں یہ جو ہمارے پاس ایکویشن ہے تو ایکویشن کے اندر ہم دیکھیں تو گلوکوز تو اکسیڈائز ہو رہا ہے لیکن یہ اپنا ہائیڈوجن کس کو دے رہا ہے اکسیڈ کو دے رہا ہے اور اکسیڈ میں ہائیڈوجن ایڈ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پانی کا بننا from اکسیڈ یہ ریڈکشن پروسس تو گلوکوز نے کیا کیا اکسیڈ کو ریڈیوس کیا اور خود کیا ہو گیا اکسیڈائز ہو گیا تو یہ زیادہ تر ریڈیوسنگ شگر ہے کہ دوسرے کو ریڈیوس کرتے ہیں خود کیا ہوتے ہیں اکسیڈائز ہوتے ہیں اس کے بعد گلوکوز بنتا کیسے ہے سکروز بنتا کیسے گلوکوز اور فرکٹوز ملتے ہیں تو سکروز بنتا ہے اچھا اگر آپ یہاں دیکھیں سکروز بنتے وقت جیسے گلوکوز کا بھی فارمولا C6H12O6 ہے یہاں C6H12O6 ہے اگر دونوں کو جوڑا جائے تو بننا چاہیے تھا C12H24O12 لیکن فارمولے میں دیکھیں تو دو ہائیڈوجن کام ہے اور ایک آکسیڈن کام ہے تو یہ دو ہائیڈوجن اور ایک آکسیڈن کے شکل میں نکل جاتے ہیں پانی کے شکل میں تو جب بھی گلوکوز اور فرکٹوز کو جوڑا جائے گا تو اسے وارٹر کا ملکول ریلیز ہوگا تو اب اس کے تھوڑا سا جوڑ لیتے ہیں کہ گلوکوز اور فرکٹوز کا ملکول کیسے جوڑے گا اچھا سب سے پہلے کل جو لاسٹ ٹائم ہم نے لیکچر ڈسکس کیا تھا اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ گلوکوز اور فرکٹوز کے سٹرکچر کیا تھے ڈرا کریں گے ہم نے کہا تھے کہ گلوکوز ایک سکس کارنر رنگ ہے اور اس سکس کارنر رنگ کو ڈرا کرنے کے طریقہ یہ ہے آپ پہلے دو لائنیں لگائیں گے پھر اس کے بعد آپ بریکٹس لگائیں گے اس کے بعد ہم نے کہا تھے یہ چونکہ پائرین رنگ ہے اس وجہ سے اس میں پانچ کارنر رنگ کے اندر ہوتے ہیں اور ایک کارنر پہ اکسیجن ہوتے ہیں یہ اور اس کے بعد چونکہ گلوکوز میں چھے کارنر ہوتے ہیں تو ایک کارنر اس کا اوپر ہوگا پھر ہم نے دو پائنٹ ڈسکس کیے تھے کہ جو کارنر نمبر تری ہے اس کا او ایچ اوپر لگتا ہے اور کارنر نمبر فائی پہ او ایچ نہیں لگتا تو اس دو پائنٹ کو ذہن میں رکھتے ہو اپنے او ایچ لگانے او ایچ نیچے لگے گا کیونکہ کاؤنٹنگ یہاں سے سٹارٹ کرنے او ایچ نیچے لگے گا او ایچ اس کا اوپر لگے گا او ایچ نیچے لگے گا پانچ پہ نہیں لگے گا اور آپ کو پتہ ہے کہ جو سائیڈوں والا ہے جو اوپر والا ہے جو رنگ سے باہر ہوتے اس کا سائیڈ پہ لگتا ہے اچھا اس کے بعد تو جب ہم کارنر نمبر ون پہ ایچ لگاتے ہیں تو ایچ اوپر ہمیشہ او ایچ کے اپوزیٹ ڈائریکشن میں لگتا ہے تو یہ ہمارے پاس گلوکوز کا سٹرکچر راہ ہو گئے پھر ہم نے کہا تھا کہ جو فرکٹوز ہے وہ ایک فیورین رنگ ہے فیورین میں فائف کارنر ہوتی ہیں اور فائف کارنر اس انداز میں ہوں گے کہ رنگ میں چار کاربن ہوتے ہیں تو فیورین رنگ کی ہم نے اگزمپل ڈسکس کی تھی کہ رائبوز بھی ایک فیورین رنگ ہے اور فرکٹوز بھی ایک فیورین رنگ بناتے ہیں تو اس میں چار کاربن تو رنگ کے اندر آگئے لیکن فرکٹوز میں چھے کاربن ہوتے ہیں تو دو کاربن رنگ کے باہر ہوں تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ دونوں کاربن ہمیشہ اوپر والے کاربن کے ساتھ اٹیچ ہوں گے لیکن اس طرح اٹیچ ہوں گے کہ ایک کاربن اوپر آئے گا تو دوسرا سائیڈ والا کاربن نیچے آئے گا اور ہم نے کہا تھا جو کاربن اوپر ہے وہاں سے گنتی سٹارٹ ہوتی ہے تو ون، ٹو، تھری، فور، فائف، سکس ایف اے تو یہاں بھی دو پائنٹ ذہن میں رکھنے ہیں جو کاربن نمبر فور ہے اس کا او ایچ اوپر آتا ہے اور کاربن نمبر فائف ہے اس کا ساتھ او ایچ نہیں لگتا اور سائیڈوں والے جو ہیں جو رنگ سے باہر ہیں ان کا او ایچ سائیڈوں پہ لگتے تو یہ سائیڈ پہ لگا دیا یہ ٹو ہے او ایچ نیچے آئے گا او ایچ نیچے آئے گا فور ہے اس کا او ایچ اوپر آئے گا اس کے ساتھ نہیں لگے گا اس کا او ایچ سائیڈ پہ اب ہائیڈروجن اس کے ساتھ دو ہائیڈروجن لگی اب اس کے چار بانڈ اس کے ساتھ کاربن نمبر ٹو کے ساتھ کوئی نہیں لگے گا کاربن نمبر 3 میں ایک بانڈ بنانے کی گنجائش ہے تو ہائیڈوجن لگا دیں کاربن نمبر 4 کے اندر ایک بانڈ بنانے کی گنجائش ہے ہائیڈوجن لگا دیں کاربن نمبر 5 میں ایک بانڈ بنانے کی گنجائش ہے ہائیڈوجن لگا دیں اور کاربن نمبر 6 میں دو بانڈ بنانے کی گنجائش ہے تو دو ہائیڈوجن لگا دیں تو یہ فرکٹوز کا مالکلڈ رہا ہوگی تو یہ کیا ہے گلوکوز ہے یہ فرکٹوز ہے اب یہ جھوڑیں گے کیسے تو مونوسکرائیڈ ہمیشہ گلائیکوسیڈک بانڈ کے ذریعے سے جھوڑتا ہے تو گلائیکوسیڈک بانڈ بنے گا کیسے کاربن اور آکسیجن کے درمیان تو اس کے بننے میں ہمیشہ ایک مونوسکرائیڈ اپنا ایچائین ریلیس کرتا ہے اور دوسرا مونوسکرائیڈ اپنا او ایچائین ریلیس کرتا ہے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو آکسیجن ہی ہمیشہ ڈبل بانڈ بناتے ہیں تو بیسیکلی اگر آپ او ایچ کو دیکھیں تو ایک اس آکسیجن ایک بانڈ ہائیڈوجن کے ساتھ بنائے اور ایک کاربن کے ساتھ تب اس کے دو بانڈ پورے ہیں تو سب سے پہلے ایک مونوسکرائیڈ اپنا کیا ریلیس کرتا ہے ایچائین ریلیس کرتا ہے اور دوسرا مونوسکرائیڈ جسی کاربن نمبر ٹو ہے یہ کاربن نمبر ون ہے تو دوسرا مونوسکرائیڈ اپنا او ایچائین ریلیس کرتا ہے دونوں ملک پانی بناتے ہیں اب یہ جو ہمارے پاس کاربن ہے اس کے پاس چار بانڈ بنانے کی صلاحی ہے لیکن اب اس کے تین بانڈ ہے اوکسیجن کے پاس دو بنانے کی صلاحی ہے تو اس کے پاس ایک بانڈ تو یہ آپس میں ایسے جڑی جائیں گے اوکسیجن کے ذریعے سے اب یہ جو کاربن اوکسیجن اور کاربن کا بانڈ ہے یہ کیا کہلاتا ہے گلائیکو سیڈک بانڈ کہلاتا ہے گلائیکو تو گلائیکوسیڈک بانڈ بنا تو اس کی پراپرٹی کیا ہے اس نے ایک وارٹر کا مالیکول ریلیز کیا ہے تو گلائیکوسیڈک بانڈ بنتے ہوئے وارٹر کا مالیکول ریلیز ہوا اب اپنے پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہم بار بار ڈسکس کر رہے تھے کہ ہائیڈرولائسز آف میکرو مالیکول کی یعنی میکرو مالیکول کو ہمیشہ جب بھی توڑا رہیاتا ہے ہائیڈرولائسز کے ذریعے سے ہی کیوں توڑا جاتے پانی کو کیوں استعمال کی کرائیڈز ہم نے جوڑے تو ایک میکرو مالیکول اب جس وقت ہمارے پاس یہ جب بڑا مالیکول کے درمیان بانڈ بنا تو پانی کا مالیکول ریلیز ہوا اگر ہمارے کچھ ہنزائم اس مالیکول میں دوبارہ پانی ایڈ کر دیں تو اس کا مطلب یہ بانڈ دوبارہ ٹوٹیا گیا بانڈ فارمیشن کے وقت پانی ریلیز ہوا اگر ہم دوبارہ پانی ایڈ کر دیں بانڈ بریک کر جائے گا اور جب یہ بریک کر جائے گا مونو سکرائڈ علیہ دہ ہو جائیں تو جتنے بھی بڑے مالیکول ہیں چاہے مونو سکرائڈز مونو سکرائڈ میں جو گلائیکو سیڈک بانڈ بنتا ہے وہ ایسٹر لنکیج جو فیٹس وغیرہ میں ہوتے ہیں لپرز وغیرہ میں ہوتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں جو امائنی ایسٹ کا جڑنا ہے یا نیوکلیوٹائیڈز کا جڑنا ہے ڈی این اے اور آر این اے میں سب میں جو بانڈ بنتے ہیں ان میں واٹر ریلیز ہوتے ہیں اس وجہ سے جب بھی ان مالیکول کو ہم توڑیں گے ہائیڈولائسز کے ذریعے سے چوڑیں گے ان بانڈ میں دوبارہ پانی ایڈ کر دیں گے تو اس پانی کے ایڈ کرنے سے یہ بانڈ دوبارہ ٹوٹ جائیں گے اس وجہ سے جب فوڈ کی ڈائیجیشن کی بات آتی ہے تو فوڈ کی ڈائیجیشن ہمیشہ ہائیڈولائسز کے ذریعے سے ہوتی ہے کیونکہ بانڈ فارمیشن کے وقت پانی ریلیز ہوا تھا تو یہ لوجک ہے کہ ہم میکرو مالیکول کی کیوں ہائیڈولائسز کرتے ہیں تو گلوکوز کا مالیکول فرکٹوز کا مالیکول یہ جو مالیکول بنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں گلائیک یہ سکروز کہا جاتے ہیں اچھے یہ جو بانڈ بنا ہے یہ ون ٹو گلائیکوسیڈک لینکیج ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کاربن نمبر ون اور کاربن نمبر ٹو آپس ہاں میں بھی پوسیبل ہے گلوکوز کا کوئی اور جیسے کاربن نمبر ٹری کی کاربن نمبر ٹو کے ساتھ رییکشن کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس بھی اچھے اس کے پاس بھی اچھے تو اس کیس میں کیا بنے گا ٹری فور گلائیکوسیڈک لینکیج لیکن جب فرکٹوز بنتا ہے تو یوزلی ون ٹو گلائیکوسیڈک بانڈ بنتا ہے ون ٹو گلائیکوسیڈک بانڈ سے کیا مراد ہے کہ گلوکوز کا کاربن نمبر ون اور فرکٹوز کا کاربن نمبر ٹو نے آپس میں گلائیکوسیڈک بانڈ بنایا ہے تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تھوڑا سے اس کے اندر یہ والا سٹرکچر ہے جو آپ پریکٹس ریکوائر کرتا ہے باقی تو ساری چیزیں تقریباً ایزی ہیں یہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز آ جاتا ہے کہ گلوکوز کس پروسس سے توڑا جاتے وہ اکسیڈیشن ہے تو آپ آج کے لئے اتنا ہی موسیقی موسیقی